اللہم صلیح علیہ وسلم محمد یا رب صلیح وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اور قربانی کا جو وجوب ہوتا ہے آپ پر اس میں اور زکاة میں نساب تقریباً ایک جسا ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے قربانی ہر مسلمان پر فرض ہے ہر حاکل بالک پر فرض ہے نابالک ہے لیکن اس کو باپ سے غراسب ملی ہوئی ہے وہ پچاس لات کا مالک ہے لیکن ہے نابالک اس پر قربانی لازم نہیں کیونکہ اسلام کے سارے جو اعتماد ہیں وہ بلوغت پر ہیں نابالک پر نہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے صاحبِ نساب ہوں نساب کیا ہے نساب کے اندر قربانی کے اندر جو ہے پانچ چیزیں اور زکاة کے اندر چار چیزیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ دونوں جو ہے ایک جسی ہیں حالانکہ دن تو قربانی کے ہیں زکاة کو آپ پورے سال ادا کرتا رہتے ہیں لیکن دونوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جس کو زکاة کا پتا نہ ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ دونوں کی ایک جسی ہیں تو تھوڑا سا فرق کے زیادہ فرق نہیں ہے آپ کے پاس اگر باون تولہ چاندی موجود ہے زکاة کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس نصاب پر پورا سال گھوم کر آ جائے اور قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ دس زلحجہ گیارہ زلحجہ یا بارہ زلحجہ کے اندر آپ کسی لمحے کے لیے اتنے نصاب کے مالک بن گئے تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے ان تین دنوں کے اندر اور زکاة پر پورا سال گھوم کر آنا لازم ہے اور زکاة ادا کرنے کے لیے آپ کے لیے اگلا پورا سال ہے قربانی ادا کرنے کے لیے یہی تین دن ہے اگر آپ کے پاس باون تولہ چاندی موجود ہے تو پھر آپ پر قربانی یا زکاة دونوں لازم آئے گی آپ کے پاس اگر ساڑھے سات تولہ چاندی ہے تو آپ کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہے تو آپ پر قربانی لازم آئے گی آپ کے پاس آپ نے کسی کاروبار کے اندر یا کوئی چیز ایسی خریدی ہوئی ہے جس کو آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا اگر اس میں آپ نے اتنا پیسہ لگایا ہے جس کی مالیت جو ہے باون تولہ چاندی کے برابر آتی ہے اب مارکٹ سے ریٹ تچ کر لیں کہ باون تولہ چاندی کتنے کا ہوتا ہے تقریباً چالیس سے پینتالیس ہزار کے درمیان میں اگر آپ نے اتنا مال کسی کاروبار کے اندر لگایا ہے یا کوئی آپ نے چیز خریدی ہے جس پر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس چیز کو آگے بیچوں گا تو اس پر بھی آپ پر زکاة بھی لازم ہوتی ہے اگر ایک سال گھم کے آ گیا اور اگر قربانی کے ان تین دنوں کے اندر آپ کے پاس وہ چیز ہے تو پر آپ کے اوپر جو ہے قربانی بھی واجب ہوگی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس نکت کیش پڑا ہوا اتنا یعنی چالیس سے پینتالیس ہزار قربانی کے تین دنوں کے اندر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ ساٹھ ہزار پر آئی ان تین دنوں کے اندر اور آپ کہیں کہ جی نہیں بس یہ پینتالیس ہزار سے کیونکہ اوپر ہے تو میں اس پر نہیں آپ اپنے پورے مہینے کے جو ہے راشن کا جو آپ کی مقدار ہے جتنا آپ کا راشن آتا ہے جتنا بھی آپ کا آتا ہوگا اس کو اس سے مائنس کریں گے بجلی کے بلوں کو اور گیس کے بلوں کو پانی کے بلوں کو اس کو مائنس کریں گے بچوں کی سکول کی فیصے ان کا خانہ پینا کپڑا پینا اور نہ ہر چیز اس سے مائنس کر کے اس کے بعد آپ حساب لگائیں گے کہ اب میرے پاس کیا اتنا مال بچتا ہے کہ یہ باون تولہ چاندی کے برابر ہو سکے ٹھیک ہے تو باون تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس اگر نکت پیسے پڑے ہوئے تو پھر آپ پر اور ان تین دنوں کے اندر عید کے تین دنوں کے اندر تو پھر آپ پر قربانی جو ہے واجب ہے یہ زکاة کا نصاب یہی ہے فرق یہ ہے پورے سال میں ہونا ضروری ہے اس میں تین دنوں کے اندر ہونا ضروری ہے لیکن قربانی کے اندر ایک اور اضافی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے اور ان کی مالیت جو ہے ملا کر باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تب بھی قربانی واجب ہے ضرورت سے زیادہ کس کو کہا جاتا ہے جو آپ کے گھر پورا سال پڑی ہو اور آپ پورے سال میں اس کو ایک مرتبہ بھی استعمال نہ کرتوں اب وہ ہر چیز اپنا جو ہے حساب لگا سکتا ہے ہر بندہ جو ہے اپنا حساب لگا سکتا ہے کہ میرے پاس جو ہے ضرورت سے زیادہ کون کون سی چیزیں پڑی ہیں اور ضرورت سے کم کون کون سی چیزیں پڑی ہیں تو یہ ہر بندہ اس معاملے میں اپنا جو ہے خود زامن ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جو ہے اور اگر کچھ چاندی پڑا ہوا ہے کچھ آپ کے پاس سونا ہے کچھ آپ کے پاس نکت کیش پڑا ہوا ہے کچھ آپ نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو ان سب کو آپ ملائیں گے اور اگر یہ مل کر جو ہے باون تولہ چاندی یعنی چالیس پہنٹاریس ہزار دک پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی آپ پر قربانی لازم ہے اور قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے جو لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں امت کے اندر تو ان کے یہاں بھی سنت موقعہ تو کم از کم ضرور ہے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں یہ چیز واجب ہے لیکن جو لوگ اختلاف کرتے ہیں سنت موقعہ وہ بھی اس چیز کو ضرور مانتے ہیں